السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہاتھ نہ ہوتا پھر بارش کے موسم کو کیا بندے نے انجائے کرنا ہوتا ہے گرمی کے موسم میں تو اتنا نہیں لیکن جب یہ موسم چینج ہوتا ہے اس طرح کا موسم ہوتا ہے جب یہ چینجنگ پہ آتا ہے تو یہ بارش بغیر ہوتی ہے حاصل پر سردیوں سے پہلے تو اس میں سب سے فرسٹ بندے کا جو دل ہوتا ہے نا وہ دل ہوتا ہے ایک مگ بڑھا چائے کا اور ساتھ میں کچھ سپائسی سپائسی چیزیں تو اسی وجہ سے ہم نے آج اس ریسی پی کو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے ہر ایسی بھی تو نہیں ہے تو مدرز کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفرینڈ قسم کے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ چینجنگ فلیور میں لاکھے تو بچوں کو بنا کے دیا جائے تاکہ بچے ہشوکے کھا لیں تو اس وجہ سے آج میں نے آلو کی چپس بنائی آلو کی چپس سب باکی بچوں نے ہرہودی بنا رہے تھے وہ مجھے کاپی کر رہے تھے جیسے جیسے میں بنا چیزیں جو ایڈ کر رہی تھی وہ بھی کھا رہے تھے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں میں نے کیا کیا ڈالا آلو میں پوٹیٹوز میں اس میں میں نے ڈالا ہے سالٹ دونے کے بعد اس کا پانی نکالنے کے بعد اس میں میں نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد میں نے ڈالی ہے کٹیو اس طرف مرچ آپ نے ایکسٹرہ سپائسیز لینی ہے کہ بلہا ہلکی پھل کسی سپائسی کرنی ہے اس حساب سے آپ اس میں نمک اور مرچے جو ایڈ کر لیں گے اور یہ ہے وہ انگریڈینٹ جو کہ بہت سپیشل ہے اور یہ ہے یہ کیا ہے یہ ہے میدہ جسٹ ایک چمچ میدہ میں نے اس میں ایڈ کی ہے اور اس کو میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے چھوڑ دیا ہے اور اب جو ہے آل کو میں نے آلو کیا ہے ایڈی رکھا تھا گرم کرنے کے لئے زیادہ آل نہیں میں نے ڈالا آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ آل نہیں میں یوز کرتی جس کو کہتے ہیں پتیلے پار پار کے تو اب میں اس میں ڈالوں گی چپس اور چپس ڈالنے کا بھی میں آپ کو طریقہ بتا رہی ہوں حاصل طور پر جو بگنرز ہیں جو بچیاں اکثر سٹارٹنگ میں بچیاں سب سے پہلے چپس اور اس طرح کے کباب اور اس طرح کی لوازمات ہی بنانا شروع کرتی ہیں کیونکہ اس طرح کی چٹ پٹی چیزیں بچوں کو پسند ہوتی ہیں مدرز جو ہے وہ کھانا بنا کے تانگا آئی پڑی ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہی ہوتی ہیں ہودی بنا لو تو بہتر ہے تو ان کے لئے یہ میں آپ کو بتاؤں گی ایک ٹریک کہ جب یہ چپس نکالنے والی یہ جو ٹول آج کل چل رہے ہیں تو اس کے اندر آپ آلو اگرہ سب ڈال لو ڈال کے تو ایک دم سے اس کے پاس جا کے نا تو آپ اس میں آل میں ڈال دو جیسے کہ میں نے ڈالا ہے اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کو ہاتھ جو ہے بالکل اس کے آل کے نزدیک لے کے جانا نہیں پڑے اگر آپ ہاتھ کے ساتھ ڈالیں گے دو دو تین تین آلو کے پیسیز سلائسیز اٹھا گئے آئیل میں تو اس کے وجہ سے یہ ہوگا کہ آئیل کی چھینٹ اٹھ کے آپ کے ہاتھ پہ پڑ سکتی ہے اور آپ کا ہاتھ بھی جل سکتا ہے اور یہ جو ہے اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا ہاتھ جلے گا نہیں ٹھیک ہے آپ اس میں نکالیں پہ لے آلو کو اس کو لاکھے آئیل میں آپ ساٹ دیں فرائی ہونے کے لئے آپ کا ہاتھ نہیں جلے گا زیادہ چھینٹیں نہیں اٹھتی آئیل کی نہیں تو زیادہ تر اس طرح کی چیزیں جب ظاہر ہے آلو جب دوتے ہیں اس میں پانی ہوتا ہے بالکل پانی تو ہوشک نہیں نہ ہوتا اس وجہ سے چھینٹیں اٹھتی ہیں اسے پانی دور سے پانی کو آئیل دیکھ لے گرم آئل تو اس میں سے چھینٹیں اٹھتی ہیں تو یہ تو پھر آلو کو اس میں کندر ڈالنا ہوتا ہے اس لئے ہم اس طریقے سے ڈالیں گے تو یہی طریقہ صاحب لوگ جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں اور جسٹ میدہ ڈالیں کوئی کان فلور یا کچھ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اتنی کرسپی اتنی کرسپی اور ٹیسٹی اور مزدار سی چپس بن کر تیار ہوگی ہے اس کے ساتھ اب میں بناوں گی ایک کپ چائے جو کہ میرے سب بچے کہہ رہے ہیں کہ آج نہ کوئی دادہ کپ چائے کا ہو جائے کیونکہ آج موسم بھی ہے اور ساتھ میں جو کہتے ہیں نا بندے کی طبیعت بھی اسی طرح کی ہوئی ہوتی ہے یہ اتنی زیادہ بارش اور بچے اگر سکول اور اکیڈمی جا رہے ہوں تو بارش میں بھیگ گئے ہیں تو پھر ایک کپ چائے تو ہوتا ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ آپ نے کیسا دن گزار آج سارا دن بارش میں اندروں میں کمروں میں بند رہ کے کہ کہیں گھوم پھر کہ اچھے ڈشیز بنا گئے کسی نے پکوڑیاں بنائی ہوگی مجھے پتا ہے کسی نے کوئی سموسے شو سے مگوا کے کھائے ہوں گے سائے رکھ سموسے مجھے پتا ہے گھر میں بہت کم لوگ بناتے ہیں سموسیاں بنا لیتے ہیں سموسے نہیں بناتے تو یہ میری بیٹی کو جلدی پڑی ہوتی گرم گرم ہی چیک کر رہی ہے کہ کیسی بنی ہے ماما پہلے میں ان کو میشا جو ہے نا اور طریقے سے بنا کر دیتی ہوں یہاں تو بلکل سیمپل جسٹ نمک ڈال کے یہاں پھر اس میں میں جر ڈالتی ہوتی ہوں بیسن لیکن آج میں نے بیسن یوز نہیں کیا آج میں نے میدہ یوز کیا اور اس کی وجہ سے واقعی بہت بہت ٹیسٹی بنی ہے آپ بھی بنائیں اور انجائے کریں اور بارشوں کے دنوں میں یہ ریسپی مستلی بنائیں اس طریقے سے چپس بنائیں کھائیں اپنے بچوں کو بھی کھلائیں دعا کریں اللہ تعالیٰ سے سب کی اچھی صحت اور تندرستی کے لئے ہم لوگوں کے لئے بھی اور اپنے لئے بھی تو چلیں اب جو ہے یہ بلکل اتنی اچھے سے یہ گل گئے ہیں اور اتنی اچھی بن کے تیار ہو گیا ہے چپس بنانا بہت آسان ہے لیکن اگر اس میں تھوڑے تھوڑے سے انگریڈینٹس چینج کریں تو فلیور کافی اچھ ہوتا ہے اور اس کے بعد جب چلہ ہو گیا تو تقریباً کتنا ٹائم میں استعمال ہونے کے بعد اگر آئل میں کوئی چیز فرائی کر رہی ہیں اس طرح کی کچھ بھی بنائیں تو آپ کو پتا ہے کہ مسٹلی چولہ نیچے سے بچارہ معافیاں مانگ رہا ہوتا ہے کہ اب مجھے معاف کر دو اب فرائی کرنے والے کام نہیں کرو کیونکہ چھنٹے پڑ پڑ کے اور جو ہے نہ اٹھتی ہیں چھنٹے آئل کی جتنا بھی کور کار کر لیں آئلی چیزیں آئل میں کچھ بھی فرائی کر رہی ہیں تو چولہ بہت گندہ ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے سٹارٹ کر دیا بسکی سفائی جو کہ میں آج دیپلی طریقے سے کروں گی جیسے کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس میں بھی میں نے چھنٹے کو ساف کرنے کا تقریباً اس میں تو میں نے پورا طریقہ آپ کو بتایا تھا کہ کیسے میں کرتی ہوں چھنٹا ساف نام اور ایڈ کرتی ہوں کوئی سالٹ وغیرہ اور نہ ہی کوئی جس کو کہتے ہیں بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا یہاں کہہ سکتے ہیں سرکا کچھ بھی ایسا کچھ بھی نہیں میں تو یوز کرتی ہوں میں سیمبلی بہت سوادے طریقے سے ساف کرتی ہوں چولہ اور ماشاء اللہ سے بہت اچھی طریقے سے ساف ہو جاتا ہے جتنا بھی آئل وغیرہ یا اس طرح کی جو ہے آئل کی وجہ سے آپ کو بتا ہے زیادہ تر ایسے بلیک بلیک سے نشان اگر کہیں پہ آئل گر جائے ایک دو کترہ تو آپ اس پہ مسلسل کوکنگ کر رہی ہیں اس کو ساف نہیں فوری طور پہ کیا جا سکا کیونکہ چولہ گرم ہے تو اس وجہ سے اس پہ نانا یہ جیسے میری چولہ پہ یہ کالے کالے سے نشان پڑھے میں ہیں وہ نشان مسلسلی پڑھ جاتے ہیں جو کہ اتنی جلدی پھر صاف نہیں ہوتے اور چائے بنائیں تو چائے کا بھی ایک دو دراب تو مسلسلی گر ہی جاتا ہے بچوں سے تو گر جاتا ہے بڑا بندہ پھر بھی کورپ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ بعد میں خوب اس کو مانچ کے اچھ کے صاف کر دیا جائے کیونکہ جو آئل کی نشان ہوتے ہیں اس طرح کے جو گریسی سا جو جاتا ہے چلہ پھر اگر اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی تو پھر بعد میں ساف کرنا مشکل ہو جاتا ہے کچھ بھی آئل والا کام کیا جائے کچھ بھی فرائی کیا جائے تو اس کو پھر فوری طور پہ جب وہ تھنڈا ہو جاتا ہے چلہ گرم گرم چلے گرم ساف کر کے تیات ساڑنا لبیا جب رائے میربانی وہ دے تھنڈے اندازار کرو پھر انہوں ساف کرو اور جتنے بھی یہ نشان ہیں ان کو میں اس طرح سے ساف کر لوں گی اچھے سے رگر رگر کے اس طرح اچھے سے ساف ہو جاتے ہیں کوئی طرح آپ کے سامنے مجھے کوئی بڑی جس کو کہتے ہیں تغدد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہ اچھے سے ساف ہو گیا میں تو ٹائلز بھی ایسے ساف کر لیتی ہوں اگر مجھے بہت ایشو ہو لگ رہا ہو کہ بچوں نے کوئی آئل وغیرہ کوئی اس طرح کا کھانا وغیرہ کھایا ہے میرا جیسے چھوٹا بیٹا ہے تو وہ جب گرمیوں میں ہاتھ سورتے اس نے گرمیاں جب سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کی تو عید لگ گئی تھی نا اس کو فرش پہ بیٹھنے اور فرش پہ بیٹھ کے کھانے پینے کا بڑا شوق تھا اور سردیوں میں میں اس کو منع کرتی تھی جو گرمی کے موسم میں ہر میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا تو گرمیوں میں جب وہ فرش پہ بیٹھ کے کچھ بھی چاول وغیرہ لے کے کھاتا تھا پلیٹ رکھ کے تو وہ مسکلی چاول جو ہمیں نیچے گراتا تھا اور چاول جدر جدر لگتے تھے نا وہ سارا آئل لگ جاتا تھا اور اس کو ساف کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہی تھا کہ میں جو ہے نا ایک بالٹ جو بالٹی ہے جس میں میں پانی وغیرہ ڈالتی ہوں کپڑا دو کے لگانے کے لیے ہر میں تو کپڑا ٹاول یوز کرتی ہوں سب کے گروں میں ڈیفرینٹ ڈیفرینٹ ہے آج کل تو بہت کچھ نکلا ہوا ہے فرش کی صفائی کے لیے تو اس میں میں پھر ڈال لیتی ہوں تھوڑا سا یہ برطن دونے والا جو سابون ہوتا ہے نا اس کے اندر وہ اس کے جو ڈیبی ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈالتی ہوں اس کو دو تین دفعہ لاتی ہوں اور اس کے ساتھ پانی میں مکس ہوتا ہے اس کو میں ڈال لیتی تھی بالٹی میں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا سرف ڈالتی تھی اور پھر اس کے ساتھ کپڑے کو دو کے جو فرش پر میں نے لگانا آتا تھا چھاڑو لگانے کے بعد تو اس سے دو کے ساف کرنے چھوڑ کے تو پھر میں وہ لگاتی تھی اس سے آئل وغیرہ سارا اتنی جلدی سے ساف ہو جاتا تھا اگر آپ کے کپڑوں پر لگ جائے جیسے ہم لوگ کھانا بنا رہے ہیں تو آپ کے کپڑوں پر اگر کوئی یہ سالنکی کوئی چھینٹ بغیرہ گر جاتی ہے گھنڈیاں بھونتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے کسی کے کپڑوں پر اگر سالنکی کوئی چھینٹ بغیرہ لگ جاتی ہے تو اس کو ساف کرنے کا بہت سان طریق ہے کپڑ دونے والے یہ سابون کے ساتھ ساتھ برطن دونے والے سابون کو تھوڑا سا لگا کے تو اس کو تھوڑا سا رب کریں اس کے بعد اس کو واش کر لیں تو سارا جتنا بھی حلدی کا اور سارا نشان جو بلکل ساف ہو جاتے ہیں اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور آج تک کے لیے اتنا ہی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہمیں دے اجازت اللہ حافظ